اسلام علیکم شہر آئے دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایو ایس کے ساتھ جسیس قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ جو کہ اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اب اس میں ایک ڈیامور یہ آیا ہے کہ ایٹرنی جنرل فور پاکستان نے جواب جمع کروا دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جو آئینی پیٹیشن تھی اس کے جواب اور اس میں بہت ساری مختلف معلومات عدالت کے روبرو رکھی گئی جس میں ایٹرنی جنرل کی طرف سے داخل جو فیڈریشن کا جواب ہے وہاں پر نہ صرف یہ کہ صدر اور وزیر آزم اور جو وفاقی بزرہ ہیں ان کے لیے استثناء کلن کیا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جس اس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ بینامی جائدہ دیں وہ مبینہ جائدہ دیں جو کہ لندن کے اندر ان کے اہل خانہ کے نام پر ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی منی ٹریل کے حوالے سے کچھ نہیں بتا رہے اور وہ جو ہے ان باتوں پر توجہ نہیں دے رہے یا ادھر ادھر کر رہے ہیں اس جواب کی کتنی اہمیت ہوگی اس حوالے سے اور اس جواب میں اور مزید کیا ہے ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے جناب حسنات ملک ایکس پیس ٹیبین سے حسنات چیدہ چیدہ کیا ہے مرضب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو میلہ پیڈی کا الزام لگایا تھا اب وفاق کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بینامی پہلی بات تو یہ کہ بینامی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ریفرنس میں تھا یا نہیں تھا تو ریفرنس میں کیا تھا اور یہ فیڈریشن کا اس کے پیچھے بینامی استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے یہ کوئی میڈیا ٹرائل شروع ہو رہا ہے نہیں جو ریفرنس کی جو پڑی تھی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ٹیکس لاغ کی وائلیشن کی نان ڈسکلوئیر کی ویل سٹیٹمنٹ میں اپنی بیوی کے جو پراپرٹی تھی وہ بھی بتانے ضروری تھی اور انہیں نہیں بتائیں تو اس میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس نان ڈسکلوئیر کا بنتا نہیں ہے ویل سٹیٹمنٹ پہ وہ کوئی اور اگر اب جو ہے وہ معاملہ آ گیا ہے دوسری سیٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ شفٹ کر لیا گورنمنٹ اپنے سٹانس اور مزید اس میں میرا خیال ہے پہلے یہ تھا کہ جسیس قاضی فائزہ نے اپنے اہل خانہ کے نام پر جو پراپرٹی تھی اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا نہیں اور انہوں نے نان ڈسکلوئیر کیا اور ٹیکس لا کی وائلیشن کی انہوں نے میرا خیالہ ایک سو سولہ کا حوالہ دیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں تو وہ بہت سے قانونی مہارین نے کہا کہ یہ ٹیکس وائلیشن کی تو مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں پراپرٹی بی بی انڈیپنڈنٹ تھی اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا اب میرا خیال ہے جب سے کیونکہ یہ میں ہے تو یوم صاحب آپ کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کے سربراہ ہے انہوں نے فروغ ارفان سے بھی اسی طرح کا سوال کہ جی یہ منی ٹریل بتا ہے اور یہ دلکل اس کیس کو پنامہ کی سائیڈ پہ لگے جا رہا جاتے ہیں ملکہ وہی پنامہ والا سکا ہے کہ جی نواز شریف کی جو ایون فیلڈ اور یہ جو آپارٹمنٹ تھے یہ ملکہ حسن حسین کے تھے تو نواز شریف کو کہا کہ جی آپ بتائیں ملکہ یہ پنامہ تھری شروع ہو گیا پنامہ ون تھا میاں محمد نواز شریف اور ان کے اتبالے سے پنامہ ٹو جس کو ہم کہتے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ کے ایٹ آسفلی زدہاری اب یہ جو ہے یہ معاملہ ادھر آ گیا ہے اب اس میں یہ بھی بڑی مزیک ہی بات ہے کہ حدیبیا پیپر میٹس کا کیس جو ہے اس کی ججمنٹ کازی فائزیس صاحب نے لکھی ہے ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں اس میں اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جیون صاحب وہ یہ ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ ڈینائے کر رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ بنامی نہیں ہے یہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیگلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں بھلا ان کی بیوی ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیسے پروپرٹ بجائے اس کے جائے صاحب کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں مقلابی کہ اگر آپ ججز کی بیگمات سے بجائے ججز سے پوچھنا ہے تو ان کو بلانا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں تو یہ محالہ بلانا پڑے گا اگر یہ اس طرف جاتے ہیں مطب پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر اپنا موقع کچھ رکھا ہے یہاں اوپن پبلک کے اندر کچھ اور موقع میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جب گئے ہیں تو سپریم جوڈیشل کانسل نے ان کو یہ راب دکھ لائی بلانا یہ رسل دیکھا ہے اچھا اب مجھے جسٹس عمرتہ بندیال کا پچھلی سماعت کے اوپر جو انہوں نے ریمارکس دیئے تھے کہ ڈس الزام یہ ہے کہ ڈس آنیسٹی جو ہے وہ بطور چیف جسٹس گلوچستان انہوں نے پروپرٹیز بنائی یہ الزام ہے تو اب یہ جو جواب ہے یہ تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے نہیں وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کیونکہ اس کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کو پنامہ تھری بلایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی سائیڈ پہ اور جو میرا خیال ہے شوکار جاری ہوا ہے کازی صاحب کا یہ بھی ایک اوپجیکشن تھا کہ ریسرنس میں یہ معاملہ نہیں تھا تو شوکار میں کیسے اور ریجوائنڈر میں جب ریجوائنڈر میں خیال آیا گورنمنٹ کو کہ جب ادھر سے کوئی بلیسنگ ہوئی کہ یہ بھی ڈال کہ اصل معاملہ جو ہے وہ منی ٹریل کیونکہ منی ٹریل وہ یہ جا رہے ہیں اور کازی صاحب کا محقب یہ ہے کہ میری فیملی کے جو لوگ ہیں وہ انڈیپنڈنٹ ہیں ان سے پوچھیں اور مجھے ٹریٹ لائک آرڈی پرسن جس طرح ایک ٹیکس پیئر پروپرٹی وہ ڈسکلوز نہیں کرتا ف بی آر اس کو نوٹس دیتی ہے اور ف بی آر اسے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے اور اس پر بقیدہ کر جو بھی ہے وہ ثابت نہ کر سکے یعنی وہ یہ کیس ملٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ ایک محقب اب جو گورنمنٹ کا جواب ہے اس کے لئے ایک اور چیز بڑی بھی امپورٹنٹ سے وہ میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس ریٹرنز ان کی اہلیہ کے ہیں اس دور میں جو یہاں پہ ہیں وہ اس پروپرٹی کی مالیت کے مطابق اس سے میچ نہیں کرتے بلکل یہ ہوگا لیکن یہ ان کی بے گم سے پوچھیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا تو آپ مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ کیا مجھے یہ بتائیں اگر جج کی فیملی کا کوئی بھی آدمی وہ انڈیپنڈنٹ ہو وہ ٹیکس بھی ملہے وہ انٹین نمبر بھی اس کا ہو تو کیا پھر بھی جج کو ہی بتانا ہے کہ اس کی فیملی نے کہ جو بندہ ہے اس نے یہ پروپرٹی لی ہے یا جو بنائی ہے تو اس نے جج نہیں بتانا ہے کیونکہ آرڈری کیسز میں تو ایسا نہیں ہوتا آرڈری کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا جب وہ انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو انڈیپنڈنٹ نہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ پروپرٹی جو ہے ڈیسونسٹی نہیں بنائی جیسے کہ ایک ایک پوائنٹ اپ ویو یہ بھی ہے کہ بھی میرے خیال ہے خیشون صاحب یہ ایک سوال ہے تو پھر وہ بتا دیں کہ بھئی یاد یہ ہے ساری چیزیں نہیں نہیں لیکن خیشون صاحب بات یہ ہے کہ بالکل یہ سوال ہے لیکن یہ آخری سوال ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو سوال اس دن بنجال صاحب نے بھی کی یہ آخری سوال تھا اور کرنا تھا لیکن انہوں نے یہ پہلا سوال کر دی بجائے اس کے کہ پہلا سوال یہ ہونا تھا کہ جی بیل آف آئی ڈی کو ڈیٹرمنٹ کرتے کس طرح گورنمنٹ کیوں ان کی بات سنتے اور یہ سوال آخر میں کرتے انہوں نے جو آخری سوال تھا وہ پہلے کیا اسی طرح گورنمنٹ بھی بڑھے مطلب وہ بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو بجائے کہ جی کس طرح کیا موٹف تھے کس طرح تھا اور یہ کہاں تھا کتنے ججز اور ہیں جن کے اسی قسم کی فائلیں بنی ہوئی ہیں یہ باتیں اب نہیں زیادہ ہم کر سکتے مطلب یہ کہ کہ آپ تاثر کیا ہے وکیلوں کے اندر پھر دیکھیں نا اگر یہ ان کی بینامی کے حوالے سے ہیں تو یہ باتیں کرنے کے لئے تو پھر نازل صاحب کی فیملی کو آنا پڑے گا یہ تو وہ ہوگا جب یہ سپریم جوڈیچئر کانسل میں جب ویٹنس بکس میں تو بلکل ان کو اسی وجہ سے تو کہا جا رہا تھا کہ ریزائن کر دیں لیکن یہ پریسیڈنٹ اگر سپریم جوڈیچئر کانسل یا تیوری کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیں تو یہ کیا یہ جو ذمہ دار سوسز ہیں کہ یہ ایک فائل نہیں ہے سات آٹھ جیجئر سپریم جوڈیچئری میں اس طرح کے ملتے جلتے کیسز آئیں گے پھر کیا پھر وہ پھر جو جو اور پھر یہ بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یوم صاحب جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں وہ چیزیں پھر رکھی رہتی ہیں جب آپ کوئی انڈیپیڈنٹی کریں ان چیزوں ایسے فیصلے کریں جو طاقتور حلقوں کو ناغوار گزریں وہ فائلیں پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں ان کو پھر سامنے لے گی کبھی اہلے کی یہ آئی جاتا ہے یہی دیکھیں نا آپ دوہزار چودہ میں انیف رائی کی پرٹیشن آگئی سامنے ساکیب صاحب دیا ہے اس کو انٹیٹینٹ کر دی وہ عملہ ختم ہوا تو دوسرا آگیا یہ معاملہ تو دیکھیں یہ تو چیزیں جو ہیں یہ بڑا جوڈیشری کو جو پریسیڈنٹ سینڈ کرنا ہے یہ قاضی فائدیسہ کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے جو بار بار جو بار کا موقع ہے وہ یہ ہے موقع کہ یہ سوچی سمجھے ایک معاملہ ہے جو منیر ملک کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک جج کا معاملہ نہیں ہے ایکچولی یہ ججز کو حرس کرنے کا معاملہ ہے دیکھیں یہ باتیں بلکہ بلکہ تو یہی اصل اچھو ہے پھر گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ جی وہ باعث ہیں جب بہت سارے کیسز فیڈریشن کے ہیں تو ان کو بینچ میں بیٹھنا چاہیے یہ بھی ایک جو فیڈریشن کا جواب تھا اس میں یہ بھی ایک بات کہ جی انہیں وہ باعث ہیں